اللہ وحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلا اللہ علیہ السیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ محمد نماز گزارانِ عزیز تفسیرِ عذا کے عنوان پر یہ ہماری نشستوں کا انعقاد ہو رہا ہے اور ان ایام میں ہم مقصدِ عذاداری علماء علیہ السلام کی نگاہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایک جملہ ہمارے اور آپ کے آٹھوئے امام امام علی بن موسیٰ اللہ رحمہ صلی اللہ وحمد وآلہ وحمد کا انتخاب کیا ہے آٹھوئے امام مغرم کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے سر کے بال کو پریشان کیے ہوئے اپنے آستینوں کو الٹے ہوئے اپنا گریبان چاہ کیے ہوئے پا براہنا بغیر جوتیوں کے گھر کے باہر نکلتے ہیں راستے میں شبیب کے فرزن شبیب ریان کے فرزن روایت میں ہے شبیب بن ریان یا ریان بن شبیب تھوڑا سا تو سوال کرتے ہیں مغرم آپ کی یہ کیا کیفیت ہے عجیب حالت میں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر کے بال پریشان ہیں آستین آستین الٹے ہوئے ہیں گریبان چاہ اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کے پیروں میں جھوٹیاں بھی نہیں ہیں تو پلٹ کر آٹھوے امام نے سوال کیا اے فرزن شبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ مغرم کا چاند نکل چکا ہے کہا مولا میں نے دیکھا میں آیا تھا اسی لیے کہ آپ کی خدمت میں مثلا تسلیت پیش کروں کہ مغرم کا چاند نمودار ہوا لیکن یہ کیا کیفیت ہے تو آٹھوے امام نے پلٹ کر فرمایا کہ اے فرزن شبیب میں نہیں چاہتا جس طریقے سے دنیا والوں نے غدیر کو بھلا دیا ویسے ہی آشورہ کو بھی بھلا نہ دیں میں اس حالت میں یہ نکلا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھیں کہ امام کسی بڑی مصیبت میں ہے کوئی سوال کرے تو میں بتا سکوں کہ کرولہ کی یاد میں میری یہ حالت ہے اس کے بعد کافی گفتگو ہے اس میں کہ فرزند شبیب سے آٹھوے امام فرماتے ہیں کہ اے فرزند شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہو اور مہا رہو جہاں ہمارے جد رسول رہتے ہیں تو تم ایک کام کرو کہاں مولا ہم کیا کریں آٹھوے امام نے فرمایا روزانہ صبح اٹھ کے نماز واجب کے بعد یہ کہو یا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم فوزن عظیم یعنی کرولہ کا رخ کر کے میرے جد کو سلام کر کے کہو کہ اے مولا حسین اگر ہم بھی کرولہ میں ہوتے تو جو مرتبہ شہداء کرولہ نے حاصل کیا ہم بھی وہ مرتبہ حاصل کرتے اور کامیاب ہو جاتے فوز عظیم پر ہم بھی فائز ہو جاتے پھر اس کے بعد پلٹ کر امام ایک اور جملہ فرماتے ہیں جس کا انتخاب آج کے لیے کیا ہے یعنی ایک طریقے سے کربلا کو اور فکر حسین کو امام حسین کی فکر کو آیان کر رہے ہیں واضح کر رہے ہیں کہا یبن الشبیب اے فرزند شبیب اِن کنتا باکیا لشیئن اگر تم کسی بھی مصیبت پر رونا چاہتے ہو تو فبک علل حسین میرے جد حسین پر رو دنیا کی کوئی بھی مصیبت تمہارا جوان بیٹا مارا گیا تم میرے جد حسین کو یاد کر کے ہو تمہارا چھوٹا بچہ مارا گیا تمہارا کوئی دوست مارا گیا تمہارا کوئی رشتدار مارا گیا تمہارا بھائی مارا گیا ہر مصیبت جو ہے مولا حسین کے اوپر پڑی ہے لہذا کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں تم مقتلا ہو تو میرے جد حسین کی مصیبت کو یاد کرو اب اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اس سے پیغام ہمیں کیا ملتا ہے یہ اصل ازاداری کا پیغام ہے یہ ہم عام طور سے ازاداری میں آتے ہیں مجالس میں آتے ہیں تو ہمارا موسٹلی معمولا کامنلی جسے کہا جائے عام طور سے ہمارا حدف ذکر حسین ہے کیوں مجلس میں آ رہے ہیں بھائی کہا تھوڑا ثواب ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا ذکر سننے سنانے کے لئے ہم آ گئے ہیں یہ خود بھی بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان ذکر حسین سننے سنانے کے لئے مجلس میں آئے یہ خود بھی واقعا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے توفیق ہے لیکن مجلس میں آنے کا مقصد صرف ذکر حسین سننا سنانا نہیں ہے بلکہ ذکر حسین کے ذریعے سے فکر حسین کو اپنانا ہے حسین کی فکر کو اپنانا ہے ذکر حسین سے یقینہ نہ آپ کو ثواب ملے گا آپ کو جنت مل جائے گی لیکن فکر حسین اگر آپ کے ذہن میں آگئی تو پھر کبھی انسان ظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکا تھا مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرتا ہے عدل و انصاف کا قیام ہو جائے گا کسی کے حق کو انسان پامان نہیں کرے گا اگر فکر حسین آ جاتی ہے تو مطلب بھی مجلس میں آنے کا فکر حسین کو اپنانا ہے جو شعور مولا حسین نے پیش کیا یہی وجہ ہے کہ ویسٹن کنٹریز کے ایک بڑے سکالر نے ایک محقق نے جب واقع کربلا میں اس نے ریسرچ کیا تحقیق کیا اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس نتیجے پر پہنچا کہ آخر بنی حمیہ کی حکومت کو زوال کیوں آیا بھائی ساٹھ ہجری میں جب یزید حکومت کر رہا ہے تو لگ بھگ چالیس کنٹریز میں اس کی حکومت ہے ہم آج جو شام کہہ رہے ہیں صرف یہ دمشقہ اور دمسکس والا شام نہیں ہے بلکہ شامات یعنی بہت سارے ممالک اس کے زمن میں آتے تھے آج کا آزار بیجان اس میں آتا تھا مصر تقریبا دائرے میں آتا تھا سودان جارڈن یہ بہت سارے ممالک اس زمانے میں آتے تھے اس کے علاوہ پورے حجاز میں یزید کی حکومت تھا ساٹھ ہجری میں دھیرے دھیرے دیکھا تو پھر چوسٹھ ہجری میں وہ واسل جہنم ہوا اس کے بعد دو نسلیں زیادہ سے زیادہ بنی حمیہ کی حکومت کیا ہیں تو اس نے تحقیق کیا تو وہ یہ نتیجے پر پہنچا کہ بنی حمیہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے حسین اور اولان حسین کو قتل کیا پھر اس سے بڑی غلطی یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے زینب اور سیدہ سجاد کو اسیر کیا اس لئے کہ ان کو اسیر کیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کے لاشوں پر تو گھوڑے دوڑا دیا ہیں اب ان کا نشان ختم ہو گیا یہ تو ہمارے ہنڈر میں ہیں لیکن یہ گئے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں انہوں نے خطبہ دیا اور مقصد حسین کو بیان کیا تو جو سوئی ہوئی قوم تھی وہ جاگ گئی اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی حمیہ کی حکومت کو زوال آیا یعنی کیا فارسی شاعر نے بھی ایک بہترین شیر کہا ہے آسان ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سر رینے در نینوہ میماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کربلا کربلا ہی میں دفن ہو کے رہ جاتی اگر زینب علیہ مقام نہ ہوتی یعنی وہی پر قتل کر کے ان کو آزاد چھوڑ دیتا مدینہ بھیج دیتا تو پھر کربلا کا جو واقعی بیغام تھا وہ کربلا ہی میں رہ جاتا امام حسین وہاں دفن ہو جاتے شہید جو ہو گئے تھے لیکن اس نے گرفتار کیا جگہ جگہ چھتیس شہروں میں اس نے گھمایا تو وہ تو اپنے خیال خام سے سوچ رہا تھا کہ ہم ان کو اسیر کر رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں لیکن ان کا ایک ایک قدم یزید اور یزیدیت اور حکومت یزید کے لیے مسیبت کا سبب بن رہا تھا تو صرف شہادت مہم نہیں ہے بلکہ نشر شہادت امام حسین نے شہادت پیش کیا یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے مولا حسین کے لیے لیکن شہادت کس وجہ سے پیش کیا یہ اس سے بھی بڑا ضروری مسئلہ تھا جسے جناب زینب اور چوتھے امام نے پیش کیا تو فکر حسین کو اپنانا یہ ازاداری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین جو یہ استاد ڈاکٹر رفیہی ایک بہت بڑے اس وقت کی مشہور خطیب ہیں ان کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے آخری وقت میں چوتھے امام سے یہ وسیعت کی کہ بیٹا مدینہ جانا تو مدینے والوں کو ہمارا سلام سنانا اور یہ کہنا جب بھی تھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا ہم یہ مسائل میں پڑھتے ہیں لوگ آنسو بھی بہاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو ڈاکٹر رفیہی ایک اچھا پوائنٹ بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ یہاں حسین کا مقصد صرف ظاہری پیاس نہیں تھی کہ ہمیں پانی نہیں ملا بلکہ حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے بہت توجہ میرے عزیزوں مسائل یہ بتانا چاہ رہے تھے میں آخر وقت تک ہدایت کا پیاسہ تھا ہدایت پانے والے مجھے نہیں ملے ہے نا مقصد یہ ہے میں چاہتا تھا کہ ہدایت خب آپ تاریخ کی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا فرعون غرق ہو رہا تھا دریائے نیل میں تو اس وقت آخری وقت میں جب وہ دوب رہا تھا غرق ہو رہا تھا تب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ انی آمنتو ہے نا میں ایمان لے کر آتا ہوں تمہارے اوپر اور تمہارے پروردگار کے اوپر تو حضرت موسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اے فرعون آخری وقت میں تمہارا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تم ڈوب چکے ہو تو ڈوب جو اس وقت آواز قدرت آئی اے موسیٰ تم سے مدد مانگنے کے بجائے فرعون مجھ سے مدد مانگ لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا حضرت موسیٰ نے دستِ عدب جوڑے کہا پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے تیری خدای کے مقابلے میں آیا ہے پھر بھی تو اسے معاف کر دیتا تو اسے نجات دے دیتا تو آواز قدرت آئی اے موسیٰ اس نے بندہ ہونے کو بھولا دیا ہے تو کیا میں خدا ہونے کو بھولا دوں صحیح ہے نا تو حضرت موسیٰ کی ذہن میں شاید یہ زمال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو خدا معاف کر دیتا کربلا میں ہر کو معاف کر کے امام حسین نے بتایا صحیح اور اتنا ہی نئی توجہ دیکھئے میرا حسین کتنا بڑا وسیع ذرف والا ہے ماہ سے روایہ تمہیں ملتا ہے کہ شیمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے کند خنجر پھیر رہا ہے اس وقت بھی آخری وقت میں مولا حسین کرے اے شیمر اگر تو اب بھی توبہ کر لے کہ میں تجھے معاف کرنے کیلئے تیار ہوں یہ فکر حسین ہے اسے ہمیں اپنانا ہے صحیح یہ مقصدِ ازا ہے آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں خدا وندعالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے ازاداری برپا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ہم سب ازاداری برپا کر سکیں اور ایسی ازاداری برپا کر سکیں کہ ہمارا وقت کا امام ہماری ازاداری سے راضی و خوشنود ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہری ہمارا وقت کا امام